اسلام علیکم ٹین کلاس تو آج ہم لوگ جہاں سے ہم لوگ نے پہلے ایک جو چھوڑے تھے آج ہم لوگ دبارہ سو شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنا ساتھ میں شیر پڑھنے جا رہے ہیں تو ساتھ میں شیر کی تشریف پہلے شیر پڑھتے ہیں پھلے تشریف پڑھتے ہیں تو ساتھ میں شیر ہے بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شدہ کیا جس نے بشر انسان فطرت اسلام اسلام کی فطرت اور شدہ عاشق یا قربان ہونے والا تو اس کی ہم لوگ تشریف کریں گے تو حفیظ جلنٹی جو ہیں وہ کائناتِ کالی کی حمد و سلام بیان کر تو تشریف طلب شیر کے پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا یعنی ہر انسان جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے جو اللہ تعالیٰ کے جو نزدیک پسند دیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے اور جو میں نے ابھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام جو ہے وہ پسند دیدہ دین ہے تو اس کے بعد آپ لوگ آیت لکھ سکتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے بشک اللہ کے لئے نزدیک پسند دیدہ دین اسلام ہے تو اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں مذہب اسلام ہی اللہ کا محبوب دین ہے اسلام اسلام تے اور امن کا دین ہے یہ انسانی فطرت کے این مطابق ہے کیونکہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے اور اسی انسانی فطرت کی طرف قرآن مجید میں بھی ہے اگر آپ لوگ وہ آیت لکھنا چاہے تو وہ لکھنے اپنا مو سب سے مور کر دین کی طرف کر لو یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا دوسرے مصرے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق فرمائی اور انہی کے سب کے تمام محلوقات کو پیدا فرمایا اصل میں شاعر جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ اقبال اللہ اقبال نے یہ جو شیر کہا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالہ کر دے تو آخر میں ہم لوگ کہیں گے کہ اصل میں جو شاعر ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں شاعر ہمیں مقصد تخلیق کے کائنات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس دنیا کا میلہ جو ہے یہ صدایہ ہے اور یہ میلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی سجا ہے تو یہ جو ہے وہ آپ لوگ کی تشریح ہے جو کہ پندرہ بارہ سے پندرہ لائنوں پر مشتیل ہونی چاہیے آگئے ہم لوگ اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں تو پہلا قوصہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کن کا لفظ کہہ کر بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نیمتوں سے نوازہ ہے چند ایک تحریر کریں تو قصہ نمبر ٹو کا جو جواب ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نیمتوں سے نوازہ ہے مثلا اکل، علم، ہوا، پانی، پہاڑ، دریا، پھل، کھول اور اناج وغیرہ قویس نمبر 3 ہے اجالے، اندیرے اور خوشکتر کس کے مظاہر ہیں تو اجالے، اندیرے اور خوشکتر اللہ تعالیٰ کی مظاہر ہیں حمد میں خالد کی کمی مخلوقات کا ذکر ہے تو قویس نمبر 4 ہے حمد میں جمادات اور ہوانات وغیرہ کا ذکر ہے یہ سب اسی خالد کی مخلوق ہیں انسان بھی اسی کی مخلوق ہیں آگے ہم لوگ مصرے مکمل کریں گے ہمارا جو شیر ہے وہ دو مصروں پر مجتمل ہوتا ہے اور آدھا جو شیر ہے اس کو ہم لوگ مصرہ بولتے ہیں نظمِ آسمانی ہیں